9 ستمبر کو 25 سال کے سونو کے پاس ایک موبائل نمبر سے کال آتا ہے کال کرنے پر جو بھی شخص اس سے بات کر رہا تھا وہ اس کو کچھ بولتا ہے اس کے بعد سونو اپنے پتا اور ماں کے پاس جاتا ہے اور بولتا ہے کہ وہ شادی میں جا رہا ہے وہ جا کر گھر پہ تیار ہوتا ہے تیار ہونے کے بعد وہ گھر سے نکل جاتا ہے حالانکہ جب وہ بیٹا اپنے گھر سے جا رہا تھا تب اس کے پتا جن کا نام سابر حسین ہے وہ اپنے بیٹے کو منع بھی کرتے ہیں کہ بیٹا مت جا لیکن جو سونو تھا 25 سال کا وہ اپنے پتا سے یہ کہہ کر جاتا ہے کہ وہ شادی میں جا رہا ہے اور تھوڑی دیر میں واپس آ جائے گا وہ گھر سے اپنی سپلینڈر بائیک اٹھاتا ہے اور نکل جاتا ہے ماں باپ کو بھی لگ رہا تھا کہ ان کا بیٹا تھوڑی بہت دیر میں واپس گھر آ جائے گا لیکن ایک دن بیٹتا ہے دو دن بیٹتا ہے تیسرے دن اس ماں باپ کو ایک خبر ملتی ہے کہ ان کے بیٹے کی موت ہو چکی ہے مگر ان تین دنوں میں ماں باپ نے بھرپور کوشش کری بیٹے کو تلاشنے کی ہر جگہ بیٹے کی تلاشی کری ہر جگہ لوگوں سے پوچھا پتا کیا جاننے والوں سے پہچاننے والوں سے لیکن کچھ بھی خبر نہیں لگ رہی تھی جب بیٹا گھر سے جا رہا تھا تو ماں نے اس کو بولا بھی تھا کہ بیٹا گھر جلدی آ جانا بیٹے نے بھی بولا تھا کہ وہ جلدی واپس گھر لوٹ آئے گا لیکن وہ لڑکا کبھی واپس لوٹا نہیں بلکہ جس رات یعنی کہ نو تاریک کو جب وہ گھر سے نکلا تھا تو ماں نے اسے فون پر بھی بات کری تھی جب بیٹا کافی دیر تک واپس نہیں آیا تو پریشان ماں نے بیٹے کو کال کیا اور بیٹے سے بولا کہ تو کب تک واپس گھر آ رہا ہے تو بیٹے نے کہا کہ ماں پس تھوڑی بہت دیر میں میں واپس گھر آ رہا ہوں یہ وہ آخری بات تھی جب اس کی اپنی ماں سے ہوئی تھی ماں کو بھی لگ رہا تھا کہ چلو بیٹے کی آواز سن لی بیٹا واپس آنے ہی والا ہوگا لیکن نو سے دس تاریک ہو جاتی ہے کچھ پتا نہیں چلتا پریوار والے ہر جگر ڈھونڈ رہے تھے بیٹے نے جہاں پہ شادی کیا بولا تھا کہ وہ شادی کے لیے جا رہا ہے وہاں بھی پتا کرتے ہیں کچھ پتا نہیں چل رہا تھا اس بیچ گیارہ تاریک کو پتا جو ہے پولیس ٹیشن میں بیٹے کی گمشدگی کی ایک ریپورٹ لکھواتے ہیں ریپورٹ لکھا کہ پتا شاید واپس گھر لوٹے ہی تھے کہ اچانک ان کے پاس ایک خبر پہنچتی ہے خبر یہ تھی کہ رامپور کے پاس ایک جنگل میں ایک لڑکے کی سرکٹی لاش ملی ہے جب پتا وہاں پر پہنچتے ہیں تو پہنچنے کے بعد پتا دیکھتے ہیں کہ ایک لاش وہاں پر پڑی ہوئی تھی جس کا سر نہیں تھا نہ تو سر تھا اور نہ ہی اس لاش کے جسم کی اوپر کوئی کپڑا تھا اور نہ ہی آسپاس پہچان کرنے کے لیے کوئی بھی شناک کے لیے کوئی چیز تھی پتا کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ پتا لگائے تو کیسے لگائیں کہ یہ لاش ان کے بیٹے کی ہے بھی یا نہیں پتا بدحواس پریشانی میں وہیں پر بیٹھے ہی تھے کہ اچانک پتا کی نظر اس لاش کے پاؤں پر پڑتی ہے جب پتا پاؤں کے انگوٹھوں کو دیکھتے ہیں تو وہ بلگ بلگ کر دھاڑ مار کر روئے لگتے ہیں وہ چیکتے ہوئے بولتے ہیں کہ یہ جو لاش ہے یہ میرے پچیس سال کے بیٹے سونو کی ہے اس کے بعد پولیس لاش کو کبزے میں لیتی ہے کبزے میں لے کے لاش کو پوسٹ موٹم کے لیے بھیجتی ہے جب پتا سے اس بارے میں پتا کیا جاتا ہے تو پتا دو نام پولیس کو بتاتے ہیں ایک صدھام اور دوسرا مہناس پتا پولیس سے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کی ہتیا انہی لوگوں نے کری ہے پولیس بھی نام ان دونوں کے درج کرتی ہے ان کے بارے میں پتا نکالتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ یہ دونوں لوگ جو سونو کی ننیحال ہے اس کے پاس میں رہتے ہیں پولیس ان دونوں کو پوچھتاج کے لیے تھانے بلاتی ہے ان کے بارے میں جانکاری جھٹاتی ہے پہلے جیسے ہر اپرادی کرتا ہے ہر گنہگار کرتا ہے ان دونوں نے بھی بھرپور کوشش کری کہ پولیس کو گمراہ کرتے رہے ہیں پولیس کو کسی طریقے سے پریشان کرتے ہیں ملکہ بس بات کو گمراہ کرتے رہے ہیں جیسے ہر اپرادی کرتا ہے اپنا جم قبول نہیں کر رہے تھے اسی بیچ پولیس نے ان لوگوں سے جب سختی سے پوچھتاج کری تو یہ دونوں توڑ گئے ان لوگوں نے ہتیا کی بات قبول کر لی مگر ہتیا کے پیچھے کی جو وجہ ان لوگوں نے بتائی وہ جاننے کے بعد پولیس والے بھی حیران تھے وہ تو میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا ضرور کہ ان لوگوں نے اس پوری واردات میں اتنی بے رہمی سے پچیس سال کے سونوں کی ہتیا کیوں کری کیوں اس کی سر کاٹ کیوں اس کی لاش کو جنگل میں بینہ کپڑوں کے پھیک دیا یہ ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پوری واردات کو ان لوگوں نے انجام دیا کیسے دراصل مہناز نے جو لڑکی ہے اس نے نو ستمبر کی شام سات بجے کے آس پاس سونوں کو کال کر کے رامپور جنپد میں بیروہ پل کے پاس ملنے کے لیے بڑھایا وہاں کچھ ہی دور پر صدام اور اس کا دوست رزوان چھپ ہوئے تھے سونوں کے پہنچتے ہی مہناز پل کے پاس سے کچھے راستے سے ہوتے ہوئے گننے کے کھیت میں سونوں کو لے گئے اور پیچھے سے صدام اور رزوان بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں تینوں نے مل کر سونوں کو وہاں پر پکڑ لیا اس گننے کے کھیت میں انہوں نے اس کے ساتھ مار پیڑ کری اس کے ہاتھ پر بانگ دیا اس کے بعد رزوان اور مہناز نے سونوں کے پیرو کو دبا لیا اور صدام نے چھوڑی سے سونوں کا گلہ کار دیا مرہوم کی پہچان نہ ہوں اسی لیے اس کے کپڑوں کو اتار کر لاش کو بلکل نربستر کر دیا اس کے کپڑے چپل موبائل کوئنس آر اوپیوں نے وہ اپنے ساتھ لے گئے تاکہ کسی کو پتا نہ چلے بائک بھی انہوں نے کچھ دور کھڑی کری تھی اس کے بعد سونوں کے سر اور چھوڑی کو پلاسٹک کے تھیلے میں رکھ کر یہ دونوں تقریباً دو کلومیٹر دور سیپنی کے ڈمپنگ گراؤن میں ڈال کر وہاں سے آ جاتے ہیں اور سونوں کے کپڑوں کو پیٹرول ڈال کر آگ لگا دی تاکہ کسی کے ہاتھ کوئی ثبوت نہیں لگے ان لوگوں کو پورا یقیم تھا کہ یہ لوگ پکڑے نہیں جائیں گے لیکن گناہگار کتنا بھی شاتر کیوں نہ ہو پولیس اگر تلاش پر آئے تو اپرادھی کو کہیں سے بھی وہ تلاش کر ہی لیتی ہے اس پورے معاملے پر پولیس کا کہنا ہے کہ بلاری کے سہسپور کے رہنے والے سونوں کو نو ستمبر کی شام ایک فون آنے پر وہ اپنے گھر سے چلا جاتا ہے واپس نہ آنے پر رشتدار اس کی تلاش میں جڑ گئے تھے پتہ سابر حسین نے گیارہ ستمبر کی صبح بلاری پولیس تھانے میں گمشوتگی کی ریپورٹ درج کر آئی تھی اسی بیچ پولیس کو سوچنا ملی کی رامپور کے سیفنی شیطر کے جنگل میں ایک للکی کیا سرکٹی لاش پڑی ہے بلاری پولیس اور سونوں کے اشراعوں کو جیسے یہ خبر ملتی ہے تو یہ لوگوں کے پر پہنچتے ہیں اس کے بعد انہوں نے مرہوم کی پہچان سونوں کے روپ میں کری سونوں کے پتہ سابر نے رامپور کے سیفنی کے محلے کی ماجرہ کی رہنے والی مہناز اور اس کے بھائی سددام پر ہتیا کا شہی جتایا تھا سابر نے پولیس کو بتایا کہ اس کے بیٹے سے مہناز کے پریم پرسنگ تھے پولیس نے دونوں کو حراست میں لے کر پوچھتاج کی تو انہوں نے اپنا گناہ بھی قبول کر لیا اب اس کیس میں پولیس کے پولیس نے قاتل پکڑ لیا تھے سونوں کا سر بھی پولیس کو مل گیا تھا آلائے قتل بھی مل گیا تھا یعنی قتل قاتل اور اوزار تینوں مل گئے تھے سبوت بھی تھے پولیس کے پاس صرف ایک چیز تھی جو بچی ہوئی تھی اور وہ تھا موٹف یعنی کہ قتل کرنے کے پیچھے کی آخر وجہ کیا تھی ایک یہی چیز بچی تھی جسے پولیس کو پتا کرنا تھا تو پولیس پھر سے تینوں سے پوچھتاج کرتی ہے پتا لگانے کی کوشش کرتی ہے کہ آخر یہ ماجرہ ہے کیا کیوں ان لوگوں نے اتنی بے رہمی سے سونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اب پولیس جب ان سے پھر سے پوچھتاج کرتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ یہ معاملہ بلیک میلنگ کا ہے دراصل آروپی صدیم سے جب پولیس نے پوچھتاج کری اسے پتا کرنے کی کوشش کری کہ معاملہ کیا تھا کیوں اس کی ہتھیا کری سونوں کی تم نے تو وہ بتاتے ہیں کہ اس کی بہن مہناز بیلارک کے تھاولہ گاؤستر کالیج سے آئی ٹی آئی کر رہی ہے مہاں سونوں سے مہناز کی جان پیچان ہو گئی تھی سونوں کا ننیحال ان کے پڑوس میں ہے ایک بار سونوں نے موبائل سے اس کی بہن کو پاس میں بیٹھا کر فوٹو کھیچ لی تھی اب اس فوٹو کو وائل کرنے کی دھمکی دے کر سونوں اسے پلیک میل کر رہا تھا اور اسی سے پریشان ہو کر بھائی بہن نے سونوں کی پوری اس پوری ہتھیا کی سازش رچی اس ہتھیاکان میں سدام نے اپنے ایک اور ساتھی رزوان کو بھی شامل کر لیا تھا پولیس نے گروہ شام تینوں کو کوٹ میں پیش کرنے کے بعد جیل بھیج دیا ریپورٹس کے مطابق اس پورے معاملے میں سونوں کا قتل کرنے کے بعد جب انہوں نے کرنے کے کھیت میں اس کا سرکارٹہ اس کی ہتھیا کری تو مہناز نے ہی اس کی لاش کو وہی پر چھوڑ کر پلاسٹک کے تھیلے میں پلاسٹک کی جو پولتین تھی اس کے اندر سونوں کا سر رکھا تھا چاکو رکھا تھا اور یہی لڑکی خود جاکا ڈمپنگ گراؤن میں سر اور چاکو پھیک کر آئی تھی ذرا سوچئے ایک لڑکی کس حد تک اس وقت اس کے دماغ پر حیوانیت سوار ہوگی اس ٹائم پر اس کا دماغ کے حالت کیا ہوگی اس ٹائم پر اس کے سیچویشن اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہوگا کہ ایک لڑکے کا قتل ہوتے ہوئے سب سے پہلے تو اس نے دیکھا نہ سر دیکھا بلکہ اس قتل کے اندر پوری طرح بھاگے دار بھی تھی اس لڑکی نے ہتیا کرنے کے بعد لاش کو جو تھا سر سے بلکل الگ کیا اور سر کو اٹھا کر پولتھین میں ڈالا اور اس پولتھین کو لڑکی لے جا کر دمپنگ گراؤن میں پھیک دیتی ہے اور یہ سب چیزوں اس لڑکی نے اکیلے کری تھی پولیس کے مطابق اتنے ہی نہیں کئی میٹے ریپورٹس میں یہ بھی کہا جا گیا ہے کہ اس پوری ہتیاکان کی جو پلاننگ ہوئی تھی انہوں نے نو تاریخ سے چار دن پہلے ہی یعنی کی پانچ تاریخ تک کر لی تھی ہتیا کرنے کے لیے ان لوگوں نے چاکو جو بھی ان لوگ کی پلاننگ تھی کس طریقے سے بلانا ہے کہاں بلانا ہے کس طریقے سے پوری واردات کو انجام دینا ہے یہ ساری چیزیں انہوں نے پلاننگ کے تحت پانچ تاریخ تک کمپلیٹ کر لی تھی اور اس کے بعد پلاننگ کے تحت انہوں نے نو تاریخ کو ساتھ ساڑھے ساتھ بجے کیا اسپاس سونو کو کال کر کے اسے ملنے کے لیے بلائیا تھا اور اس کے بعد ہی اس پوری واردات کو جو وہاں پہ ملنے پہنچتا ہے انجام دیا بغایتہ پلاننگ کے تحت بائیک کو تھوڑی دور کھڑا رکھا دونوں جو ہے رزوان اور سردام پیچھے جھپ کر دیکھتے رہے جیسے ہی مہناز اور سونو گننے کے کھیت کے پاس گئے ان دونوں نے مل کر سونو کے اوپر اٹیک کر دیا پہلے سونو کے ساتھ مار پیٹ کری بیرہیمی سے اس کو مارا پیٹا گیا اس کے بعد تینوں نے مل کر اس کی ہتھیا کر دی اتنے ہی نہیں اس پورے معاملے پہ پتا چلا ہے کہ جو سردام ہے وہ گرام پنچائت کے اندر کونٹریکٹر کے طور پر کام کرتا ہے اور ٹریکٹر بھی چلاتا ہے جو رزوان ہے وہ کپڑے کئی پھیڑی لگاتا ہے مہناز جو ہے وہ آئی ٹی آئی کر رہی ہے اور جو لڑکا ہے جس کی موت ہوئی ہے وہ لڑکا اپنے پریوار کا سب سے بڑا لڑکا تھا سونو کے ایک بھائی ایک بہن اور ہیں لیکن وہ دونوں سے چھوٹے ہیں اس پتا کے اوپر سوچی کیا گزری ہوگی جب اس پتا نے اپنے گھر کے سب سے بڑے بیٹے کو اپنے بیٹے کی لاش کو پہچاننے کے لیے اس کے پیروں پر نظر ڈالی ہوگی اور انگوٹھوں سے اس پتا کو اپنے بیٹے کی لاش پہچاننے کی نوبات آئی اتنا ہی نہیں اس پورے معاملے پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ہتیا کی وجہ ہتیا کرنے کے بعد ان لوگوں نے بڑے آرام سے وہاں سے نکلے اور یہ لوگ بہت آرام سے ان لوگ کو پورا یقین تھا کہ یہ پکڑے نہیں جائیں گے کیونکہ ان لوگ کی پلاننگ ان لوگوں نے اس طریقے سے کری تھی انہیں یہ بھی نہیں تھا کہ شاید لاش کو کوئی پہچان بھی پائے گا اور یہی وجہ تھی جو انہوں نے افتار کر لیا جب پتہ نے ان دونوں کے نام دیئے تو پولیس نے ان کے دروازے تک پہنچی ان سے پوچھتاج کری ان لوگوں نے شروع میں بات کو گھومانے کی کوشش کری ٹائرمہ ٹول کرنے کی کوشش کری اپنا جم قبول نہیں کیا لیکن جب پولیس نے سختی سے ان لوگوں سے پوچھتاج کری تب جا کر اس پوری واردات کی کہانی دنیا کے سامنے آئی اور پتا چلا کی کیسے ان دونوں بھائے بہنوں نے مل کر پچیس سال کے سونو کو بے رہمی سے اس کا گلہ کائٹ کر اس کی ہتیا کر دیا اور ہتیا کے بعد لاش کے ساتھ اتنی بے رہمی سے بربرتہ کو انجام دیا فیلحال یہ تینوں لوگ رزوان، سددام اور مہناس پولیس کی گرفت میں ہیں پولیس اس معاملے میں اور تفتیش کر رہی ہے پتہ لگانے کی کوشش کر دی ہے کہ یا اس معاملے میں کوئی اور بھی لوگ ان لوگ کے ساتھ شامل تھے یا یہ پوری واردات ان لوگوں نے اکیلے انجام دی تھی اس کیس پہ اگر کوئی اپ ڈیٹ آتا ہے تو وہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے لیکن اتنی اس پوری حیوانیت سے بھری کہانی کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے کیا سوچنا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا باکہ دیش اور دنیا کی کرائم کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے کرائم تک